کیونکہ وہ میرا کرم ہے اور اگر ایک بھی پیس نہیں بجے گی کھالی ایک بھی مائک ہوگا تو بھی کتھا ہوگی یہ میرا سنکلپ ہوتا ہے میں میرے کرم سے مکرنا نہیں جانتا جان یگیاں کریشیاں میں سکھ ساستر کتھو جولم بھاکتی جان بیرا گانام اشتھا پنارک پریتنا تہا کوترکاریو میا یگیاں اشتالم تدا چتامیہ مہیمہ سکھ ساسترسیاں وقت اب یعوبید پارد کریابد دیو سے سرابیان شریابد دیو سے سرابیان شریمد بھاگ و تیم کتھا مہیمہ بھکتی نے دیوریسی نارد کو دیکھ کر کے نیبیدن کیا تھا بھو بھو برامان چھن تشتہ مم چنتا یک بھی ناس یہ سنت بھو بھو سنو یہ بھی پردیوتا یک چھن کے لیے رکھو اور میری چنتا کا ناس یہاں ایک ویدان ویدوں کی پرماڑکتہ کو دیکھیں کہ وہاں یہ پرماڑ ہے مہراج کہ ایک بار جو کام بھگونت نہ کرے وہ کام سنت کر دیتا ہے اگر اس پر آستہ آپ کی بھگتی بھگتی پرماتمہ سری حری کے حریدے میں واس کرتی ہے بھگتی جس کے آدیس کرے اسے مکتی مل جاتی ہے لیکن سویم کے پتر گعانی اور بہراغ جب اچیت ہوئے تو بھگتی سویم کے لیے کچھ نہیں کر پائی سنت کے سانت میں آنا ہی پہا بھگتی رو کر کہہ رہی ہے کل آپ نے سنا بھگتی نے پرکشت پر انگلیاں اٹھائی کہ اگر پرکشت نے کل ہی کو جگہ نہیں دیا ہوتا تو میرے ساتھ یہ کاریاں نہیں دیو ریسی نارد اسے انیک پریتن کر چکے ہیں گیتہ سنا چکے ہیں گیان ویراغے کو گیتہ آگایتری سب کچھ سنا چکے ہیں لیکن ان پہ کوئی پرباہ بھیوم بانی آکاس بانی ہوتی ہے دیو ریسی نارد نے کہا کہ گیان یگیم کری سیامی کہ ہم گیان یگی کریں گے اب اس گیان یگی کا مارک دیو ریسی نارد کو بھی سنتوں نے ہی دیا آج کے نارد کی تلنا اس دیو ریسی نارد سے مت کرو کیونکہ اگر دیو ریسی نارد نے سونک کی تیادی ریسیوں سے گیان چرچہ نا کی ہوتی تو آج آپ کو سننے کے لیے ست نارائن کتھا بھی نہیں پلتے اگر دیو ریسی نارد نے گیانی اور بیراغی کے لیے چرچہ نا کی ہوتی تو سریمت بھاگوات کا سرون بھی ہم نہیں کر پڑتے اگر دیو ریسی نارد نے پرماتما سری حری وشنو کو سراب نہیں دیا ہوتا ہے تو رام کا اوتار نہیں ہوتا اگر دیو ریسی نارد نے کنس کی بدھی نہیں برشت کی ہوتی تو پاپ نہیں بڑھتا اور کرشن کا اوتار نہیں ہوتا کبھی بھی دیو ریسی نارد نے اگر کوئی بھی کارے کیا ہے تو جگت کے کلیان کے لیے کیا ہے اور آج کے نارد جو کارے کرتے ہیں ہوا سوا کلیان کے لیے کرتے ہیں نہیں آج کے نارد کے تلنا آپ اس نارد سے کدا بھی مت کریں یہاں بات یگ کے آتی ہے گیان یگیم کرسیامی درب یگی دپو یگ گیان یگ یہ بھید ہے یگ کیا ہے یگی اجدھاتو سے نرمت ہے اور یگی کرنے کے لیے پراد کی بیدی ہردے کی سمبیدھا گیان کی اگنی کو جلا کر منو وکرتیوں کی جب آہوتی دی جائے تب اسی یگی کو کن مانا جاتا ہے مہراج باقی گھی شامکری جلانے کو یگ نہیں کہتے ہیں دوسری بیوستہ یگی کرنے کا ادیس کیا ہے اگر یگی کرنے کا ادیس صرف دھانارجن ہے تو بیناز ہو جائے گا اور اگر یگی کرنے کا ادیس لوگ کلیان ہیں تو آپ کے نجدیک جتنے ہیں وہ بھی بھو 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 وہی یگ سرنگیر اسی اگر کرواتے ہیں تو دسرت کے ہاں رام پیدا ہوتے ہیں اور وہی یگی جب دروازہ کرواتے ہیں تو مہراج پرجاپتی کا بیناز ہو جاتا ہے یگی وہی ہے نربھر وہی ہے کتھا سب کرتے ہیں لیکن کتھا کرنے والے کے پروکتہ کے اوپر ایک ادیس پہ نربھر ہے اگر کتھا پروکتہ کا ادیس نرمل ہے اور اس نے کتھا سے دھن کمانے کی چیشتہ نہیں کی ہے تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اگر روز دارو پینے والا ناستک ماہنسہ ہار کرنے والا پرانی بھی ایک بار کتھا سرمن کر لے تو گلے میں تلشی کی مالا ڈالے گا پروکتہ اگر اس کام ہے تو نہیں تو راد ہے دھن بات یاد ہے نربھر ہے آپ کا ادیس کیا ہے ہم نے ماں کی سیوہ کی ہے یہ مان کر کہ اسے میری جنمت آتی ہے اور اگر یہ سوچ کر بھی سیوہ کیا کہ اس کا دھن مجھے مل جائے تو سیوہ اگر تھو جاتی ہے دیوریسی نارد نے کہا ہے آقا سوانی نے کہا کہ اس کے لئے پریتن کرو سنتوں کا سماگم ہوا انہوں نے نیڑھ لیا کہ گیان یگیم کری سیامی سکساو اشتر کتھو جلم اب میں گیان یگی کا ایزن کروں گا بھگوان سکت دیو ورہا لکھی سریمت بھاگوت کا تھا اس سکت دیو ہے کون سریمت بھاگوت کا تھا گیتا رام چریت مانس جتنے بھی گرنت ہیں پورو جنم کے پراربدوں سے بدھی ہوئے ہیں اگر پڑھیں گے آپ تو آپ کو گیان ملے گا کہ سکت دیو جی پورو جنمے میں ایک بھرشت یوگی برام بھڑ ہے جس کے کارن انہیں دوسری یونی میں توتے کا یونی ملا وہ بھی نسکریہ ہو گیا نرجیو ہو گیا بھگوان سنکر ستی سے ساتھ برمن کرتے ہیں ستی نے اکشا جاگرد کیا کہ مجھے امر قطع سنا قطع سنا رہے تھے ستی کو نید آ گئی ایک سجن نے کہا کہ مجھے نید نہیں آتی ہے ہم نے کہا بھاگوان کتھا سننے آ جانا نید آ جائے گی کیونکہ جہاں تم بیٹھے وہاں تو بیتھا ہی بیتھا ہے وہاں نید آئے گی کہاں سے جس دنیا میں تم جی رہے ہو نا وہ کانٹو کا سیج ہے وہاں نید آئے گی کہاں سے ارے بھائی یہ تو فولو کا سیج ہے یہاں آتے ہی نید آ جاتی ہے آلس نید جمحائی یہ تینوں داردر کے بھائی ستی کو نیدر آ گئی ہے اور وہ نیرجیو جان دیں گے کتھا کا پربھاو وہ نیرجیو یندہ توتے کا سجیو ہو گیا کتھا سرون کا پربھاو وہ نیرجیو انڈہ سجیو ہو گیا میں نہیں ہے تو آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتے ہوئے مٹ جانا ہے بھگوان سنکر کتھا ستی کو سنا رہے ہیں امر کتھا لیکن واہر پراربد ایک نیرجیو یندہ اس کتھا کے پربھاو سے سجیو ہو گیا ہمکاریاں بھر رہا ہے کتھا پورن ہوئی بھگوان سنکر نے کہا ستی کتھا سن لیا مولے ہاں مجھے تو نید آگئی تھی میں نے کتھا کہاں سنا بولے پھر یہ ہنکاری کون دے رہا تھا یہ بیچارہ نیرجیو انڈہ جو سجیو ہو گیا تھا پرانوائیو آگئی تھی تو بھائی میرے یہ دنیا دو جگہ مرتی ہیں اور جب دونوں کو بھول جائے اسے ناغہ بابا کہتے ہیں یہ دنیا دو ہی جگہ درتی ہیں یہ ایک سماج کے ڈر اور دوسرے موت کا ڈر اور ہم ناغہ بابا لوگیں دونوں سے باہر ہیں نہ تو سماج کا ڈر نہ موت کا ڈر بہر بہر جنم لینا بہر 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 لینا توتہ مرتیو کے ویسے وہ بھاگتا ہوا جا رہا ہے بھاگتا ہوا جا رہا ہے آگے آگے وہ توتہ پیچھے پیچھے بھگوان کا تریسول جا رہا ہے اس کے پرانے لینے کے لئے جا کر کے ویاس چی کے پتنی کے ناسکہ سے پرویس کرتا ہے دروازے پہ بھگوان کھڑے ہیں کہتے ہیں بیاس جی دیکھو تمہارے گھر میں چور آیا ہے بولے کہے کا چور بولے میری کتھا سن لی بولے کونسی کتھا بولے امر کتھا سنائی تھی بولے کتنے پاگل ہو گئے ہو سیو ایک بار امر کتھا سنا دیا اب اسے تم کیا تمہارے جیسے ہجار سیو بھی نہیں مار سکتے یہ کتھا سرون کا لاب ہے ایک بار سرون کر کے دیکھیں یہ ہیں سکتے ہو پرارت کا پھل ہے پورب جنم میں اگر دیو رشی نارد ایک برامن کی داسی کے پتر ہوا کرتے ہیں پورب جنم میں دیو رشی نارد برامن داسی کے پتر ہیں ہری اسمرن کرنے کے کارڑ آج برامن کے پتر کہلائے یہ ہری اسمرن کا پھل ہوتا ہے آج دیو رشی نارد نرنے لیا ہے کہ میں سریمت بھاگوات کتھا گیاں نیگی کروں گا گیاں نیگی کرنے کی کچھ بیدی ہے کچھ پرمپرا ہے کہاں کرنی چاہیے دیو رشی نارد ہر جگہ کتھا نہیں سنی جاتی کیونکہ ہری کی کتھا اور مانوں کے گن سنت کی کرپا پانی کے جیسے ہوتے ہیں ہوا کے جیسے ہوتے ہیں ہوا کو آپ نے دیکھا ہے لیکن یہی ہوا جب سگند کے گلاب کے بھگیچے میں آئے تو سگند پھیلا دے اور یہی ہوا اگر گندے نالے پہ آ جائے تو بدبو فیلا دیں مانچس دیا ہے بھائی چاہے مندر کی جوتی جلا یا گس میں آکے اپنے آپ کو جلا لیں پربو کی کرپا ہو یہاں پر کتھا سرمڑ کہاں کریں کہا گیا سریم نارد بکشامو بھی نمرا یا بھی بے کی نہیں گنگا دار سمی پیتو تٹم آنند نامکم پھری دوار گنگا کے تٹ پے تٹم آنند نامکم آنند گھاڑ جہاں پر ناناری سگنے جوشٹم دے و سیدھ نیوے سنسے ویتم نانا ترولتا کین نے نینے لے لیا ہے اب کتھا سرمڑ سے پہلے کی پرکرما پرکریا اگر ہم بتائیں تو میری خیال سے آج ہم اس میں سے ایک انس بھی نہیں کر پاتے ہیں سریمت بھاگوٹ کتھا کرانے کے لیے چت برطی من وانی کو سدھ کرنا ہوتا ہے واتا ورن کو سدھ کرنا ہوتا ہے بھاو کو سدھ کرنا ہوتا ہے انیک پرکریاوں سے گجرنا ہوتا ہے اگر ہمارے من میں بھاو ہے اور یہاں کتھا کرنے بیٹھے ہو اور پھر بھی یاد ہے کہ مجھے پڑوسی کے گھر جانا ہے تو کتھا مت سنو کوئی فائدہ نہیں ہے پھر ایک بار ستگرو کے ساندھ میں آنے کے بعد اگر مان سمبان اہنکار گیا تو ستگرو کی کرپا مل گئی باقی سیاری جندگی جھاڑو مار کے پاپ کماتے رہے اس سے کوئی فائدہ نہیں باون پویتری کرن کے ساتھ جانے یگی شروع ہونے سے پہلے سنکرتان کی بیوستہ ہوتی ہے آئے آپ سارے میرے ساتھ بھولیں گے مکند مادھا و گوویند بھول کسو مادھا و ہری ہری بھول کسو مادھا و ہری ہری بھول آدھے لوگوں کو آواز آئی آدھے کی نہیں آئی لیکن یہی اگر بولے نا کہ ابھی پیسہ بٹ رہا ہے لڑڈو بٹ رہا ہے تو سارے کے وہ سے آواز آجا یہاں بیٹھے ہو تو ہری نام پہ بیٹھو اگر خالی سنگیت پہ ناچ رہا ہے تو ٹائم پیس کرنا ہے جیوہ کو کھولو اور بولو میرے سارے مکند مادھا و گوویند بھول کسو مادھا و ہری ہری بھول کسو مادھا و ہری ہری بھول مکند مادھا و ہری ہری بھول کسو مادھا و ہری ہری بھول کسو مادھا و ہری ہری بھول کسو مادھا و ہری ہری بھول موسیقی 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 کسو مادھا و ہری ہری بھول کسو مادھا و ہری ہری بھول گیت سے وہ معادہ وہ ہری ہری بول ہری بول ہری بول ہری بول ہری ہری بول ہری بول ہری بول ہری ہری بول 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 ہ موسیقی 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 لیکن گروہ کی کرپا برس جائے نا تو کنکر موتی بن جاتا ہے گونگا بولنے لگتا ہے لنگڑا چلنے لگتا ہے آستہ ہونے چاہے اور پونگا داسلے جا اسکند پران سے گروہ گیتا کا واشن چالو کیا تو سارے بدوانوں کے ہوتوں تلے اونگلیاں دب گئی یہ گروہ کی کرپا ہوتی ہے اس لئے سندر پروکتہ سندر پروتاؤں کی پتکشا کرنا کوئی اسی میں کatha سرون کرے گا تو گھر کار کرے گا کوئی اسی میں کatha سرون کرے گا تو گھر کے اندر لڑڈو گوپال لے آئے گا اس کی سیوہ چالو کر دے گا کوئی کatha سرون کر کے بیٹا جائے گا کلچے ماں کے پہر چھونے چالو کر دے گا کوئی جائے گا تو ماں کی رو ٹھین نا چالو کر دے گا کatha تو سب نے سنی ہے اس لئے کتھا سرمڑ کے لئے سندر پاتر کی بیوستہ ہوتی ہے یہاں پر کتھا سنا رہے ہیں بھولو کے پرچار پرسار لوگوں کو نوتا دیا بھولو کے دیولو کے برمبلو کے سارے لوگوں میں اور جن کو بھی یہ سوچنا ملتی ہے نا جیسے جنکپور میں جب بھگوان راہ میں آئے تھے نا تو بھگوان کا آگمن سنتے ہی دھائے دھام کام سب تیاغی جیسے لوگوں کو پتہ لگا کہ جنکپور میں بھگوان راہ کا آگمن ہوا ہے سارے لوگ دھائے دوڑ پڑے دھام گھر کی اور کام سب تیاغی سارے کام کو چھوڑ کر کے گھر کی اور دوڑ پڑے ٹھیک اسی طریقے سے یہاں پر جنہیں سنتوں کو رشیوں کو مونیوں کو گیا تو ہوا ہے مہراج سب لوگ بھاگ پڑے ہیں کتھا سرمڑ کرنے کے لئے کیونکہ دولت آپ کما سکتے ہو سہرت آپ کما سکتے ہو مکان آپ بنا سکتے ہو پر ہری کتھا سرمڑ ہری کتھا کرانے کا سریعہ پر ماتما کے سرن کی آنے کی بیوستہ تُمہارے ہاتھ میں نہیں اور کبھی مل جائے تو اسے بڑے پیار سے سویکار کرو گور کرنا ہے آپ گھر میں سے روز تیاری کر لو آج مارکٹ جانا ہے نئی ٹائم ملتا نا اور اتنی بیوستہ میں اگر بیہاری جی نے کرپا کر دی تو ساری چیزیں چھوڑ کر ہری کتھا سرمڑ کر رہے ہو اج تو بیہاری آپ کے حردے میں آ چکا ہے گھر سے نکلیں کھوب آج بڑی لڑائی کریں گے بیہاری سے جھگڑا کریں گے دوند کریں گے بیہاری تُنے میری نہیں سنی لیکن جب مندر میں آکے سب کچھ بھول جاؤ تو پرہو کی کرپا برسنے کی شروعات ہوتی سارے لوگ یہ کتر ہوئے ہیں سری مند بھاگوط کتھا سرون ہو رہا ہے کتھا سرون کا ایک مل اُددیس ہے کہ من کی ایک آگرتہ اور آچرن میں آچریت کر لینا کھوڑ سب چار ویدی سے پوجھا سب تپیٹھوں کا جو نرمان ہے اس میں بہت سی آکار آگرتیاں واسطو مندل کا ہے چیترپال کا ہے شری کا ہے وہ ساری چیزیں ہیں کھر وہ کرمکانڈ کا بھی سے ہیں آوہت دیوی دیوتاؤں کی بیوستہ ہے آپ سے بڑا چھوٹا سا ایک 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 جامپل کروں گا میں مٹھ مندل میں کروڑوں لگا کر بیٹھ گئے مندل میں جا کے ابھی دندوت اور بندن کرنے کا طریقہ نہیں مالکہ لوگوں کو سکھا سوٹ سے ونچت رہے برامن سکھا سوٹ تو برامن کا بھو سڑ ہے مجھ سے ونچت ہو گئے مندل میں جاتے ہیں مندل کے اندر متھا ٹیکنے میں ڈر لگتا ہے کہیں میرے ناک میں مٹی نہ لگ جائے کہیں میرے کپڑے گندے نہ ہو جائے سناتن کی ریتی کا اپمانی ہی تو ہے اور کیا ہے مندل میں ایک چھوٹا سا آپ لوگ پڑھے لکے ہم ٹھہرے انگوٹھا ٹیک بابا آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہاتھ جوڑنا بیدائی کا پرتیک ہے یا آگمن کا یا کچھ ماغنے کا آپ تو بھگوان کے آگے ہاتھ جوڑ دیتے ہو اے بیہاری آ جاگے اکل سے فرصت نہیں تیری میری کٹی اس کے آگے ہاتھ جوڑے جاتے ہیں کیوں کر رہے ہو آپ کیونکہ ہمارے جیسے بدوانوں نے آپ کو بتایا نہیں بھگوان کے سامنے جب ہم آ جاتے ہیں تو جیسے صبح اٹھو تو ان ہاتھوں کو کھولو اور بولو کاغرے وستے لکشمی کرم دیس رسوٹی کرمولے چگو وندہ کر پرباتے درسن پربو کے سامنے یوں ہاتھ جوڑے جاتے ہیں انجلی پساری جاتے ہیں دیالو تیرے دیا کی کرپا برس رہی ہے تیرے دیا برس رہی ہے کہیں ایک وندو رت نہ ہو جائے چرنا مرطی لینا ہے چرنا مرطی لیں گے پییں گے اور پوچھ دیں گے یہ سیکھنا ہے ہمیں اسی کے لئے کتھا کی جاتی ہے باقی کتھا راماند چینلوں کے مادن سے ہر لوگوں کو پتہ ہے رامانند ساغر جی ہے آج کل تو بےوسائی کرن ہو گا ہے کوئی کرشن لیلا بنا رہا ہے تو کوئی کرن بنا رہا ہے پر یہ چیزیں کہاں ہیں میں یہ پوچھتا ہوں سناتن کے رکھوالوں سے جو بیٹھ کر کے بولتے ہیں یہ جانکاری کہاں ہیں آپ کی اور اس کے بنا آپ کر رہے ہو تو ساری جندگی کرو ساری رات نہ ہو چلا ہو رہ جاؤ گے مطھرہ میں ہمیں یہ جاننا ہے کہ ہم کس دشا میں آپ گور کرنا آپ کی سر میں درد ہو آپ نیم کے پیڑ کے نیچے بیٹھ جاؤ آپ کو آرہ مل جائے گا بابول کے پیڑ کے نیچے بیٹھ جاؤ بودھی برشت ہو جائے گی ہمارا سناتن تریوید ہے اس میں برم گیانے ہیں ادھیاتم گیانے ہیں اور بھوتی کی گیانے بھی ہیں لیکن ہم کہاں سوئی کار کر رہے ہیں ہماری ماتاؤں کے مستق میں شندور لگاتے ہیں اس کا ریجن کیا ہے شندور میں مرکری ہوتا ہے پارہ ہوتا ہے اور سادی کے بعد ان پہ مانسک ساری رک اتپیڑن بڑھ جاتا ہے جسے آپ آنند کہتے ہو اور یہ تلوہ ہے برم مرند رہے اس پہ لگانے سے انہیں مانسک سانتی ہوتی ہے ہم کہاں لگاتے ہیں ہم تو مار کر لگاتے ہیں ہم کارکرم کرتے ہیں دھیان دیں گے آپ لوگ ہماری تو پہلے سنکر نیاس کرواتے ہیں نیاس دونوں ہوتوں پہ لگایا ہے کیوں یہ ادھر ہے اور یہ لجہ ہے ایک دوسرے کے بینہ کہانی یا دھوری ہے مطلب جب ہم کتھا سرمڑ کریں بھگوان کی اسٹتی کریں تو ہوت کم چلے وانگ میں آئے سٹوہ یہ ادھر ہے اور یہ لجہ ہے نرسوں میں پرادے سٹوہ دوسرہ ہیں ایک سوریہ اور ایک چندر جب ہم کتھا سرمڑ کریں تو چندر سور چلے سوریہ نہیں اکچڑوں میں چکچورستو ہے یہاں اکچڑوں میں چکچورستو دونوں نیتروں پہ لگانا ہے آپ کو اس کا بھاو کہ ہم پاتر بننے ہیں آج لیکن ہمیں نیتر بننا ہے اکچڑوں میں چکچورستو ہے جیسے دو لیٹر دودھ کے برتن میں تھوڑا زیادہ ڈالنا ہے تو دوسرے برتن کی ضرورتیں ہیں لیکن ان نیتروں سے ہزاروں دریس سے دیکھیں کبھی آنکھوں نے کہا بھرگیاب نہیں دیکھنا یہ آنکھوں نے کبھی کہا کہ اب بھرگیاب نہیں دیکھ پاؤں گی ملب دیکھو سب کچھ انکرن مت کرو بن جاؤ جی ہوا جو کھاتی ہے روز گھی اور تیل لیکن کبھی چکنی نہیں ہوتی اکچڑوں میں چکچورستو ہے کرنوں میں سروت مستو ہے باہوں میں اوریا مستو ہے ہم جو کرم کر رہے ہیں ہمیں اس کا بھاوارت یادانا چاہیے اور سناتن تو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو کسی منتر کا بھاوارت گیان نہیں ہے اوچارن صحیح نہیں کر پاتے تو آپ اسے پڑھو ہی مت اور اسے جپو اس لئے بھگوت کتھا کے لئے ایک پل ہی صحیح لیکن اتنی دیر آپ ہری کے ہو کر کے آئے یہاں سب لوگ آج مل کر کے ہری کتھا کا سرمڑ کر رہے ہیں اور آبھار پرگٹ کر رہے ہیں دھنے ہے پربو دھنے ہے پربو جو آپ نے اس سندر یگو کو گڑا یہ جیواتما پرماتوہ سے کہتے ہیں ٹھیک